اسلام علیکم میں ہوں اسمان چودری ہمارے ساتھ فاجرسہ موجود ہیں جو کہ پچھلے تقریباً دس سگنڈے سے سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور سافی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو تو کیا جا رہا ہے کہ کوئی بیل ملی ہوئی ہے اس کے باوجود باہر پولیس کھڑی ہے ڈی آئی جی لیول کے افیسلز کھڑے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈری جس میں اسلام آباد بھی کیس میں جو ہے وہ ریسٹ نہ کیا جائے بارہ تاریخ سے پہلے اس کے بعد بھی جو ہے یہ نیچے پولیس آگئی ہوئی ہے اور یہ اسلام آباد پولیس یہ کہتے ہیں جی ہمیں ہائی کورٹ کے آرڈر کا کوئی ہمیں باہر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہم نے آپ کو ریسٹ کرنا ہے اب میں نے صرف یہ ہماری لیگر ٹیم گئی ہوئی ہے جیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کہ ذہر آپ کے آرڈرز ہیں پرمیسز سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اب آج یہ نیا کام ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی پرمیسز سے جو ہے وہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے سو اس کے اوپر جو ہے وہ بھی معاملہ چل رہا ہے شب میں انتظار کر رہا ہوں اگر ہائی کورٹ اپنا آرڈر نہیں انفورس کرتی تو پھر ہم سے افتاری دے رہے ہیں جو پھر کیا کرنا سر آپ کیا سمجھتے ہیں پیشے سے پریشر ہے ہائی اتھارٹی سے نون پولیٹیکل ظاہر ہے آپ پریشر کی بغیر تو نہیں رہی کر رہا ہے خان صاحب کی جو آج جسارا بیل جو ہے وہ خارج ہوئی جسمانی ریمانڈ ہوا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو ادھر رکھا جائے گا یا پھر جیسے خبریں آ رہی ہیں بلوچستان لے جانے کی یا جہاں مرضی لے جائیں گے خان صاحب کو اس سے کیا ہو جائے گا ایک ویکیم پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں لیڈرشپ کا آپ نے جو ہے وہ عوام کو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم پیدا کر دی ہے جو کہ بڑی انفورچنیٹ ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیسے سر میں یا ٹانگ میں کوئی زخم کا نشان نہیں بتایا ہے آن صاحب کے سر میں زخم کا نشان زخم ہے سر جو آج پریس ریلیز آئی ہے اس پی آر کی روڈ مارے ہیں یہ بتایا ہے ٹانگ سے خون نہیں نکل رہا لیکن تکلیف ہے سر جو آج پریس ریلیز آئی ہے اس پر کیا کہیں گے بڑی سخت میرے خواہل میں تو دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے ایک دوسرے کے معاملات کو سن کے توجہ سے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے معاملات کو زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں آج دو سو نوے کے اوپر ہے ڈالر ہمارے ہاں فوڈ کرائسس شروع ہو رہا ہے تو مجھے نہیں سمجھا رہی ہم کن کاموں میں لگ سر پی ٹی آئی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو جو آپ کے جو مذاکرات کروا سکے کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو جب بھی یہ سمجھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے کوئی پرامل بہت شکریہ جائے شیشے سے باہر آئے جی تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے ویٹ کے بعد اب طہر صاحب جو ہیں اسلامباد پلیس سے ان کو فاجوری صاحب نے اندر بلایا ہے اور وہ ان سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں فاجوری صاحب دس گھنٹے سے سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے پلیس باہر موجود تھی گرفتاری دینے کے لیے تو ابھی انہوں نے پلیس کے جو آفیسر ہیں ان کو اندر بلایا ہے ان سے وہ کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں